اب جینے کی کوئی ابھی لاشا نہیں ہے مجھے بس گرہ کے چنگوں سے مقت کر اپنے دھام میں لے چاو پربو مجھے سانساریک رشتوں کے نشورتہ کا بان ہو گیا ہے ان نشور رشتوں کے ساتھ میں اپنا جیون نہیں جینا چاہتا تو تو کرونا ورنالہ ہے تو بشہ باسناوں سے کوسو دور ہے مانا ہم ملنطہ سے بھرے ہوئے ہیں مانا ہم تمہارے یوگے نہیں ہیں لیکن سب ہی رکشہ کے لیے جب تمہیں پکارتے ہیں تم ان کی رکشہ کرنے کے لیے آ جاتے ہو تو مجھے اجیانتہ سے جڑت پشو کی رکشہ کے لیے کیوں نہیں پربو میری رکشہ کیجئے گرہ سے پیڑت گجھ راجنے نیر وشیج پر برمہ کا استمند کیا بھن بھن نام روپ کے ابھیمانی دیوتا سب سن رہے تھے لیکن انہوں نے کہا گجیندر نے ہمارا نام تو لیا نہیں ہم اس کی رکشہ کے لیے کیوں جائیں گجیندر کی رکشہ تو وہ ہی کر سکتا تھا جس سے اپنے نام روپ کا بھیمان ہی نہیں ہے جو نیرہ بھیمانی ہے بھگوان نے دیکھا میرا بھکت گجیندر سنکٹ میں ہے بھگوان گرود پر سوار ہوئے اپنے بھگت کی رکشہ کے لیے جیسے چل پڑے تو گجیندر نے اپنا اپنی سونڈ اوپر اٹھا کر کمل پربو کو ارپیت کرتا ہے کہا پربو تو تو بہت گتیبان ہے کیا تیرے آنے میں بھی بھی لمب ہو سکتا ہے کیا تیرے آنے میں بھی تیری ہو سکتی ہے پربو پربو نے دیکھا بھگت بہت بیڑا سہن کر رہا ہے پربو نے اپنے گرود کا بھی وہی پریتیاک کیا اور اپنی ہی گتی سے اپنے بھگت گجیندر کی رکشہ کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے بھگوان نے گجیندر کو جب پانی سے باہر نکالا تو گرہ بھی ساتھ میں آ گیا بھگوان نے دیکھا گرہا گجیندر کا پاؤں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے پربو نے اپنے سودرشن چکر سے گرہا کا مکھ ویداری کر دیا اور گجیندر گرہا کے چنگل سے مکت ہو گیا تدو پراندھ بھگوان نے گجیندر کو بھی ساروپیا مکتی دی ادھر گرہا کو بھی موکش کا دان ملا یہ گج اور گرہا ان دونوں کی گاتھا ہمیں بہت بڑی شکشہ دے رہی ہے یہ واسپے گھٹنا ہمارے جیون سے ملتی چلتی ہے یہ سنسار کیا ہے ایک سروبر ہی تو ہے تریکوٹ کیا ہے ہمارا شریر گجیندر پرتیک ویکتی کا پرتین ادھر کر رہا ہے گرہا پرتیک ہے کال کا سنسار اوپی سروبر میں آ کر جیو اتنا مدمست ہو جاتا ہے کہ اپنے لکشے کو بھول جاتا ہے ساری عمر سنسارک سمپدہ کو اکتیت کرنے میں اپنا جیول لگا دیتا ہے سوچتا ہے شاید آخری سمیہ کا یہی سہارا ہے لیکن جب بلوان کال کا آکرمن ہوتا ہے تو یہ دھن دولت رشتے ناتے سب دھرتی پر پڑے رہ جاتے ہیں کوئی سہائتہ نہیں کر باتا مرتو کے چنگل سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا ہر ایک انسان کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی ہے اگر ہمارے ساتھ اس دھرتی سے کچھ جا سکتا ہے تو پرماتمہ کے نام کی دولت پرماتمہ کی بھکتی باقی سارا سانسارک دھن دولت سمپدہ بھرشتے اشورے اپادی یہی رہ جاتے ہیں اس لئے مہا پورش ہمیں ایسی گاتھاؤں کے دورہ سمجھانا چاہتے ہیں اس سے پہلے کال تم پر پرہار کریں اپنے جیون کے لکشہ کو پرابط کر لو سوامی رام تیر جی مانم سماج کی حالت کو دیکھ تو ایک بہت سندر بات کہا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ بچے جب پرچین سمجھ میں چھوٹے ہوتے تھے تو گڑے گڑیوں کا اکثر کھیل کھیلا کرتے تھے کچھ بچے تو آج کل بھی کھیلتے ہیں سارا دن بچے گڑے گڑیوں کے کھیل میں لگے رہتے لیکن جیسے ماں آتی اپنے گڑے گڑیوں کا کھیل چھوڑ کر اپنی ماں کی گودھ پانے کے لئے دوڑ پڑتے لگتے ماں کی گودھ اچھی لگتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں سنساری لوگوں کی حالت تو دیکھو بچپن بیتا جوانے بیتی بڑھاپا آ گیا لیکن ان لوگوں نے ابھی بھی گڑے گڑیوں کا کھیل کھیلنا چھوڑا نہیں ہے ابھی بھی گڑے گڑیوں کا کھیل کھیل رہے ہیں کوئی اکل مست کوئی شکل مست کوئی چنچل دائی ہاسی میں کوئی وید مست کتے مست کوئی مکہ میں کوئی کاشی میں کوئی گرام مست کوئی دھام مست کوئی سیوک میں کوئی داسی میں ایک خودی مست بین ہور مست سبندھے اویدیا فاسی میں کوئی ہاٹ مست کوئی گھاٹ مست کوئی ونپربت اجیارہ میں کوئی جات مست کوئی پات مست کوئی تات بھرات سنت دارہ میں کوئی کرم مست کوئی دھرم مست کوئی مسجد تھاکور دوارہ میں ایک خودی مست بین ہور مست سبندھے اویدیا دھارہ میں کوئی ساک مست کوئی خاک مست کوئی خاسے میں کوئی ململ میں کوئی یوگ مست کوئی بھوک مست کوئی لیندین کی کلکل میں کوئی رتھی مست کوئی ستھی مست کوئی ستھی کی کوئی حلچل میں ایک خودی مست بین ہور مست سبندھے اویدیا دلدل میں سبندھے اویدیا دلدل میں سارا مانو سماج عویدیا کی دھارہ میں سنان کر رہا ہے ایک خودی مست جس نے اپنے آپ کو جان لیا اپنے آتن سوروپ کو جان لیا ماتر وہی گیانی ہے وہی عویدیا کی دھارہ میں سنان کر سکتا ہے اور باقی سارا مانو سماج عویدیا کی دھارہ میں بہ رہا ہے سنت مینوبا بھاوے جی ایک بار ریل گاڑی میں یاترہ کر رہے تھے ڈبا کھچا کچھ بھرا ہوا تھا سنت مینوبا بھاوے جی نے کہا کہ میرے پاس ایک دھناڑیا وقتی تھا اتنے میں ایک بکھاری بھی اسی ڈبے میں چڑھ گیا وہ وردھ تھے وہ ڈبے میں جب چڑھے تو انہوں نے پرماتما کا بھجن گانا شروع کر دیا آواز میں اتنی کشش تھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہر ایک وقتی اسی وردھ بکھاری کو دیکھنی لگ گیا اور وہ پرماتما کا بھجن گائے جا رہے تھے مینوبا جی نے کہا کہ میرے پاس جو امیر وقتی بیٹھے تھے انہوں نے بکھاری سے بات کی ارے بھائی مجھے یہ بتا تو گاگ آ کر ایسے کتنا کما لیتا ہے پورے دن میں وردھ بکھاری نے کہا وہ ہی کوئی دو تین آنے اچھا اس دھناڑیا وقتی نے اپنی جیب سے سو کا نوٹ نکالا کہتے ہیں یہ لے ساری امڑ ہستے کھیلتے نکل جائے گی تو تو روز دو چار آنے مشکل سے کماتا ہے میں سو کا نوٹ دے رہا ہوں لیکن بدلے میں تم کوئی نا فلمی سونگ سنا دو بردھ بکھاری نے کہا نہیں بابو جی اس نے کہا اچھا سو کا نوٹ کم لگ رہا ہے تو ایک سو کا نوٹ اور رکھ دیتا ہوں اس نے کہا نہیں بابو جی اپنے پیٹ کے لیے اپنی ادھر پورتی کے لیے اپنے جیون کا ادیشیا تو میں نہیں بدل سکتا اپنا سور پر اپنا پاس رکھئے مجھے بھگوان کا بھجن کرنے دیجئے سنت مینوبا جی نے کہا دیکھئے چودہ سے پیڑت ہے وہ بکھاری لیکن اپنے لکشے کی سمرتی ہے کہ میں بھگوان کی بھکتی کرنے آیا ہوں ان کا بھجن کرنے آیا ہوں سو روپے کا لالچ اسے اپنی اور کھینچ نہیں پایا اس نے سو کیا دو سو روپے چھکرا دیئے لیکن بھگوان کو نہیں چھوڑا بھگوان کی بھکتی کو نہیں چھوڑا لیکن ہماری حالت دیکھئے مانو سماج کی حالت دیکھئے پیسہ 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 بھگوان کہاں ہے پرتشتہ پد اشوری ویبھو اشور کا ستھان کہاں ہے ہماری جیون میں شکشہ دے رہا ہے وہ بکھاری رامکرشن پرمہل جی نے ایک بار بنکیم چندر چٹر جی سے پوچھا آپ جانتے ہمارے جیون کا عدیشیا کیا ہے بنکیم چندر چٹر جی نے کہا گھر پریوار سماج کی سیوہ کرنا یہ ہمارے جیون کا عدیشیا ہے رامکرشن پرمہل جی نے کڑکتے سور میں کہا اتنے مہان جیون کا اتنا چھوٹا عدیشیا تو نہیں ہو سکتا یہ گھر کی سیوہ پریوار کی سیوہ یہ سماج کی سیوہ یہ تو ہمارا کرتویا بنتا ہے کہ ہم اپنے پریوار کے ساتھ سماج کی سیوہ کریں کیونکہ ہم سماج کے انگ ہیں ہمارے جیون کا ایک ہی عدیشیا ہے وہ ہے پرم پتہ پرماتما کو پرابت کرنا سجنو جس سنسار میں ہم بھرمن کر رہے ہیں رہ رہے ہیں جیون میں اتیت کر رہے ہیں یہ سنسار کیا ہے ایک واتکہ ایک بگیچہ ہر ایک انسان کو واتکہ کا سوندرہ دیکھنے کا ادھکار ہے واتکہ کا سوندرہ دیکھنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا وہ واتکہ میں بھرمن بھی کر سکتا ہے واتکہ میں تھوڑی دیر کے لیے وشام بھی کر سکتا ہے لیکن واتکہ کو اجاڑنے کا اور واتکہ میں صدا کے لیے اپنا گھر بنانے کا ادھکار کسی کو نہیں ہے لیکن آجو مانو سماج کی یہ ویڈم بنا ہے وہ سنسار اپی واتکہ کو اپنے لولکتہ میں بگاڑ بھی رہا ہے اور اس میں اپنا ایسا گھر بنا کر بیٹھ گیا ہے سوچتا ہے کہ ساری عمر میں نے یہی رہنا ہے کبھی سنسار کو چھوڑ کر جانا ہی نہیں یہ سنسار ایک پل ہے ایک سیتو سیتو پر کوئی وقتی گھر نہیں بناتا یہ پل یہ سیتو تو آنے جانے کا سادھن ہوا کرتا ہے ہمارا گھر تو کوئی اور ہے ہم جہاں سے آئے ہیں بھکتو ہمیں ایک دن وہیں لوٹ جانا ہے ہم مسافر ہیں ہم بس یہاں پر مسافر بن کر یاکرہ کرنے آئے ہیں سنسار کا آنند دیکھنے آئے ہیں سنسار کا آنند لینے آئے ہیں لیکن ایک دن وہیں لوٹ جانا ہے آیا جہاں سے سیر کرنے لوٹ جانا تجھے وہاں لوٹ جانا تجھے وہاں موسیقی